السلام علیکم حضور سب سے پہلے تو ہم شکر گزار رہے ہیں کہ آپ اپنا قمتی وقت نکال کے ادھر آتے ہیں ماشاءاللہ اور ہماری دعائیں آپ کے حمیثہ شاتھ ہیں اور میں تو تقریباً کیا کہنا چاہئے دوہزار تین سے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تب سے محسن صلاح آ رہا ہوں میں ماشاءاللہ میں نے زندگی میں کسی اور جگہ اتنی مرتبہ نہیں گیا ہوں گے جتنی ادھر آئے ہوں ماشاءاللہ حضور میرے question جو ہے سوالات ہیں وہ سکتا ہے کہ تھوڑے unrelated ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے سے preparation نہیں تھی تو جواب دیں تو وہاں اچھا ہے پہلا سوال یہ کہ تھوڑے ہفتے پہلے آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقبریں جو ہیں وہ کسی دنیا میں دو جگہ پر ہیں تو حضور کیا اگر ہم ایک جگہ پر جائیں تو کبھی جانا ہوا ہم نے دعائیں کی فاتحہ پڑھا تو اگر وہ صحیح نہ ہو وہاں پر جگہ تو قبول ہے بہت خوبصورت سوال ہے ایک سوال یہ ہے ایک سوال یہ ہے کہ حضور جو تحضرت کی نماز ہے اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کے ٹائمنگ کتنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ تحضرت کی نماز کتنی پسند ہے یہ دو سوال بہت شکریہ بہت شکریہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بشی صاحب آپ نے دونوں سوال بہت اچھے کی ہیں اور باقی آپ کی اظہار محبت کا شکریہ کہ آپ دوہزار تین سے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اسفادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ظاہری بات دولتوں سے مالا مالا فرمائے اور باقی آپ نے جو پہلا سوال کیا اور غالباً آپ نے جو فرمایا کہ میں نے شاید کہا کہ حضرت عبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبر دو جگہ پر ہیں تو یہ میرے علم میں نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس وقت یہ بات کہی ہے تو اگر کئی ہوگی تو میں بھول گیا ہوں گا لیکن آپ کو یاد ہوگی لیکن ایسا میں نے نہیں کہا کہ حضرت عبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبر دو جگہ پر ہیں لیکن پھر بھی میں جواب اس بات کا دے دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک جگہ پہ جو ہے ایک مقبر ایک پہ جا کے فاتحہ پڑھ دیا اور وہ نہ ہوا اصل دوسری جگہ ہوا تو کیا وہ قبول ہے اصل میں ہمارا دین اسلام جو ہے نیت پر مبنی ہے نیت ہمارا دین اسلام نیت پر ہے تو جو نیت آپ نے لے کے گئے ہیں اور وہاں آپ نے فاتحہ پڑھ دیا یہ سوچ کے کہ یہ حضرت عبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ ہے لیکن یہ اتفاق ہے وہ مقبرہ ہی تھا تو آپ کا جو فاتحہ پڑھنا دعا کرنا وہ یقین اللہ کیاں acceptable ہے اللہ کیاں قبول ہے آپ کو جو اس کا عجر مل گیا باقی اصل جگہ نہیں پہنچ سکے تو ظاہر ہے کہ صاحب قبر آپ کا دیدار نہیں کر سکا اور آپ اپنے دل کی آنکھوں سے صاحب قبر کا دیدار نہیں کر سکے وہ ایک صحبت جسمانی کہ وہ ایک کیفت آپ کو نصیب نہیں ہوئی کیونکہ اصل ہے جو اور جگہ پہ باقی یہ ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے یہ کب کہا ہے غالباً جو ہے موس پابلی یہ ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے اور باقی دوسرا سوال تحجد کی اہمیت تو انتہائی ہے تحجد تو ایسی عبادت ہے کہ تحجد کی عبادت کا احتمام کیے بغیر کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا کوئی کوئی ولایت و معرفت اگر چاہتا ہے تو تحجد کے نماز پڑے بِقَدْرِ الْقَدِّ تُخْتَصُبُ الْمَعَالِي وَمَنْ تَلَبُ الْعُلَى سَحْرَ الْلَيَالِ یعنی بِقَدْرِ الْقَدِّ تُخْتَصُبُ الْمَعَالِي انسان کی محنت و مشکت کی مقدار پر بلندیاں حاصل کی جاتی ہیں وَمَنْ تَلَبُ الْلَى جو ولایت و معرفت کی بلندیاں چاہتا ہے تو سحر اللیالی راتوں کو جاگہ کریں تو جب سب سنیاں سوتی ہے وہ جب جاگے گا تو پھر وہ خدا جس خدا کو ماننے کے لئے اٹھا ہے تو وہ خدا سوتا کہاں ہے وہ بھی جاگہ وہ ہوگا دونوں جاگ گئے تو آپ کا یہ تخلق جو ہے یہ آپ کے اخلاق جو ہے اللہ کے خلق کے ساتھ مل گیا جب خالق اور مخلوق کا یہ خلق مل گیا تو آپ کو ولایت و قرب نصیب ہو جاتی ہے اس لئے جو ہے تاجد کی بڑی اہمیت ہے ولایت و معرفت کے دروازے اس کے بارے کھلتے نہیں اور اس کا بہترین افضل وقت تیسرا پہر ہے تیسرا پہر جو ہے وہ تین حصے رات کے کر لیں تو تیسرا جو پہر ہوتا ہے وہ تاجد کا وقت ہے ہر ملک میں اس کی ٹائمیں غلق ہوتی ہیں اس حساب سے آپ تاجد کی نماز ادا کریں اس کی آٹھ رکات اور تین ویتر ادا کریں اسی طریقے سے یا گیارہ رکات اور تین ویتر ادا کریں ہر طرح ثابت ہے کچھ نہیں کچھ نہیں تو کم از کم دو رکات پڑھ کے سو جائیں بلکہ میرے دادا پیر ڈاکٹر عبدالعی عارفی خودی سے صرف تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ عجیب اللہ کی شان ہے یہ تاجد کا جو وقت ہے اتنا قیمتی وقت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کسی مومن مسلمان کو اس وقت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور ہر مسلمان بندے کی اس سے ضرور آنگ کھلتی ہے بلکہ پشاب کے لیے اٹھے وہ اللہ اس آخری تیسرے پیر میں ضرور اٹھاتا ہے انسان کو اور یہ اشارہ دیتے ہیں تکوینی طور پر کہ بھائی یہ وہ مبارک وقت ہے کھڑے ہو کے دو نفلے پڑھ کے خدا کو رازی کر لو اور میں یہاں پر اعلان کرنا ہوں کیونکہ تحجید کے وقت میں اللہ تبارک وطالعہ حدیث میں آتا ہے وہ اسمان دنیا پہ آکے اعلان کرتا ہے حلم مستغفر فاغفرالہو ہے کھو تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں حلم مسترزق فارزقالہو ہے کھو تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں حلم مبتل فاغافیہو ہے کھو تم میں سے کسی ص�یبت میں میں اس کو آفیہ دے دوں حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ساری ضرورتوں کا نام لے کے اللہ صبح صادق تک پکارتے رہتے ہیں اور آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں یہ وقت ہوتا ہے فرمایا کہ اس وقت کی قیمت اہمیت اور اللہ کی لطفہ نایت کہ آدمی کی آنکھ کھلتی کھلتی ہے کچھ نہ ہو تو بندہ جو ہے پیشاپ کے لئے اٹھتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بلفرض وضو کر کے نماز دو رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے نا یا پیشاپ کا بھی تقاضی نہیں اور آنکھ کھل گئی آنکھ دیکھا اوہ ساڑھے تین ہوئے رات کے چلا پھر سو جا ہے ابھی تو فجر کو دے رہا ہے فرما سونے کی ضرورت نہیں بس سر پہ لیٹے لیٹے خدا سے مانگنا شروع کر دو کیونکہ وہ تو دینے کا وقت ہے اللہ تمہارے دو نفلوں کا محتاج نہیں ہے وہ تو تمہارے یہ اٹھے ہاتھوں کا محتاج ہے نفلے پڑھنے والے فرشتے اس وقت سجدوں میں گرے ہوتے اللہ کے سامنے اللہ کو یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرورت ہے اب وہ لیٹے لیٹے آپ کہیں یا اللہ یہ اس وقت تو پکار رہا ہے کہ ہم مانگیں یا اللہ میں تنسی یہ مانگتا ہوں مجھے دے دے یا اللہ میں تنسی یہ مانگتا ہوں مجھے دے دے یا اللہ میں یہ مانگتا ہوں یہ دے دے فرمایا دو چار منٹ اللہ سے مانگ کے اور دعا کر کے سو جاؤ انشاءاللہ تحجید کے وقت کا جو عطا ہوگا وہ تمہیں مل جائے سبحان اللہ فرمایا اتنا آسان نسخہ پھر بھی نہ کرو تو فرمایا کہ یہ تو پھر یہ محرومی اور بے نصیبی کی بات ہے کہ بندہ پھر بھی خدا کو اس وقت میں نہ پکارے تو پھر آپ کیلئے اٹھتا ہے تو آتے آتے ہی جو ہے جو اللہ سے دس دعائیں مانگ کے پھر سو جو کہ یا اللہ پڑھنے کی ٹھنڈے وضو کی حمد نہیں ہے اور وضو کا موڑ نہیں ہے یا اللہ بس ویسی دے گئے تو تو وضو کا محتاج نہیں ہے تو تو جیسے چاہے یا اللہ مجھے یہ اطا کر دے میری مشکل دور کر دے فرمایا یہ دعا کرتے سو جاؤ کیونکہ اس وقت کی نفلوں کی اصل مغض دعا ہی تو ہے مانگنا ہی تو ہے تو آپ مانگ کے سو جائیں گے تو تحجد کے انوارات سے آپ محروم نہیں ہوں گے سبحان اللہ نصیب وجائے گا ماشاء اللہ